بہت سارے پاکستان کے علاقے جو ہیں وہاں پر ہم سب جاتے بھی ہیں اور ظاہر ہے پاکستان کا جو بھی حصہ ہوتا ہے وہ قدرتی طور پر ایک پسند بھی آتا ہے لیکن میں پوری سچائی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کا کوئی حصہ مجھے دنیا میں کہیں اور بہت میں نے دنیا دیکھی ہے تقریباً تمام بریعظم دیکھیں میں پتہ نہیں کتنے پچاس ساٹھ ملکوں میں گیا ہوں ساری بڑی ٹوری سائٹ میں گیا ہوں اس گلگت بلتستان سے زیادہ خوبصورت علاقہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں اور اس گلگت بلتستان کی خوبصورتی جو اس کے پہاڑ ہیں چشمیں ہیں لیکس ہیں وہ تو سب دیکھتے ہیں اس کی لیکن اس کی حقیقت میں جو خوبصورتی ہے اس کی وجہ یہاں کا رہنے والے ہیں ان کا کردار ہے ان کا اخلاق ہے ان کا اخلاص ہے اور بحیثیت انسان دنیا گھومنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے خوبصورت لوگ اس گلگت بلتستان کے دنیا میں اتنے خوبصورت لوگ آپ کو نہیں ملیں گے اس لیے یہ کام کرتے ہوئے وزیراعظم صاحب کا جو ایک ویژن ہے کہ پاکستان کے کمزور طبقے کے لیے کام کرنا ہے اور پاکستان کے وہ علاقے جو ترقی میں پیچھے رہ گئے ان کے لیے کام کرنا ہے یہ ہمارا چوتھا آج جو وزیراعظم ایک کسی بھی مخصوص خطے کے لیے مربوط ترقیاتی پیکج کا اعلان ہو رہا ہے پہلے ہم نے کراچی کا کیا اس کے بعد ہم نے بلوچستان کے جو سب سے زیادہ پسواندہ ازلاں ہیں ان کے لیے کیا پھر سندھ کے چودہ ازلاں کے لیے کیا اور آج یہ گلگت بلتستان کا کرنے جا رہے ہیں جو بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر دیکھی گئیں وہ جیسے وزیراعظم پہلے بات کر رہے تھے اور میں وزیراعظم کا سارے سب لوگوں کے سامنے ایک شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور گلگت عوام کو مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں پرائیم سٹر صاحب آپ نے زبردست سیلیکشن کی ہے چیف منسٹر کی یہاں پہ ہے خالد خرشید ما شاء اللہ یہ نوجوان جو ہے یہ یہ سنجیدہ ہے پیشنیٹ ہے دل سے یہ چاہتا ہے اپنے علاقے کی ترقی کرنے کے لیے اور جس طریقے سے اس نے کام کیا ہے میں اس کو خاص طور پر اس کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں خالد اللہ تعالیٰ آپ کو اور حمد دے جو مین ایریاز ہیں جن کے اوپر ہم نے کام کیا ظاہر ہے ٹوریزم سب سے پہلے تو ذہن میں آتا ہی ٹوریزم ہے لیکن ٹوریزم ہوگی کیسے میں بھی بتا رہا تھے ادھر لوگوں کو کہ پچھلے دو مہینے میں یہ میرا چوتھا اٹیمٹ ہے گلگت آنے کا تین دفعہ مجھے کینسل کرنا پڑا موسم کی وجہ سے کینسل ہو گیا تو کنیکٹیوٹی ہم نے بہتر کرنی ہے جیسے بات کی گئی اسی طریقے سے بجلی نہیں ہوگی تو ٹوریزم آگے کرے گا کیا یہاں پر اور نوجوانوں کو روزگار جب تک نہیں ملے گا اس وقت تک کوئی بھی خطہ امن کا گہوارہ نہیں ہو سکتا اور وہ ٹوریزم کے لیے ایک ویلکمنگ جگہ نہیں ہو سکتی زراعت کم ہے لیکن بڑی ہائی ویلیو ایڈیڈ زراعت ہے پرائیمسز صاحب ابتہ نہیں آپ نے وزٹ کیا ہے کہ نہیں یہاں پہ ایک ریسر سنٹر بھی ہے کمال کی یہاں پہ ہائی ویلیو ایڈیڈ اگریکلچر ہو رہی ہے فروٹس بیسیکلی آہ ویجیٹیبلز ہیں بہت زبردست کام ہو رہا ہے لیکن ان کو آگے کنیکٹ کرنا ہے ہم مارکٹس کے ساتھ ان کی ویلیو ایڈیشن کرنی ہے تو وہ پورا اس کے اندر حصہ ہے صحت اور تعلیم ہمیشہ سے تحریک انصاف کی ترجیح رہی ہے خیبر پختونخواہ میں بھی جب ہماری حکومت بنی تو اس میں مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر کے پانچ سال سب سے زیادہ جسمت کے اندر بجٹ میں اضافہ کیا گیا وہ تعلیم تھا اور صحت کے نظام کے اندر کم یا کمال کی وہاں پہ ترقی کی سب سے زبردست چیز تو صحت انصاف کار تھا لیکن اس کے علاوہ ہسپتالوں کی اسی طریقے سے یہاں پہ بھی پانی سویج سارے پاکستان کے بڑے شہروں کا مسئلہ ہے اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو پاکستان کا کی آبادی کے دو تہائی سے ایک بڑا قلیدی قیدار ہے جن دو طبقوں کا خواتین اور نوجوان ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر اس میں رکھا گیا ہے تفصیل تھوڑی سے میں بتا دوں آپ کو ویسے خالد نے کافی کچھ تو بتا دی ہے لیکن خالد میں نے اتنی میں سوچ رہا تھا میں دوبارہ ریپیٹ کروں پھر میں نے کہا چار چھے مہینے بڑی منت کی ہے اس کے اوپر تو بتا دے تو پانچ منٹ بڑا ریوے تو پانچ پانچ سال کے اندر انشاءاللہ تین سو ستر عرب روپے جہاں پر خرچ کیے جائیں گے ترقیاتی کاموں کے اندر اور یہ رقم جو ہے نا خالد یہ پچپن عرب سالانہ نہیں ہے یہ چہتر عرب سالانہ ہے وہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ صرف پی ایس ڈی بی کی بات کر رہے تھے اور یہ جس وجہ سے ہم اس کو وزیراعظم صاحب ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہم جب اناؤنس کرتے ہیں تو میرے اپنے کیابنٹ کے کولیگ ہیں وہ بولتے ہیں پاغل ہو گئے تم کر کیا رہے ہو اتنی بڑی بڑی تم ترقیاتی پیکج اناؤنس کرتے جا رہے ہو کیونکہ ہم نے انویشن کی ہے ہم جو ایک روایتی طریقہ ہے صرف پی ایس ڈی پی پہ سے فنڈ کرنے کا سرکار سے قرضہ لے سرکار پہلے اور پھر ترقیاتی کام کرے ہم نے اس کو بدلائے ہمارے پلاننگ ڈیویجن کے اندر ہی پبلک پرائیویٹ آتھارٹی ہے اس کو ہم نے فعل ادارہ بنایا ہے اور عربوں کے نہیں سینکڑوں عربوں روپے کے اس وقت پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے اندر پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں جو پی تھریے کے بورٹ پہ آ رہے ہیں رپروولز ہو رہی ہیں اور ایک بڑا حصہ اس کا ادھر بھی شامل ہے بجلی کے نظام کے لیے نو منصوبے دھائی سو میگا وارٹ ٹوٹل ان منصوبوں کی کپیسٹی ہے ڈائی سو میگا وارٹ بجلی کا اضافہ ہوگا نو منصوبوں سے سارے ہائیڈل کے پروجیکٹس ہیں کلین انرجی کے پروجیکٹس ہیں اور ساتھ ساتھ لوکل ڈسٹیبیوشن گریڈ جو ہے آپ کا اس کو پھیلائے جا رہا ہے تاکہ وہ بجلی جو ہے وہ ریلائیبل طریقے سے پہنچائی بھی جا سکے اور امید ہے کہ یہ جب کمپلیشن ہوگی تو اس کے بعد کوئی وزیراعالہ کو یہ نہیں شکایت کر رہا ہوگا کہ جی بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ایک سو چالیس عرب روپے تو صرف یہ بجلی کے منصوبے ہیں پانچ سڑکوں کے بڑے منصوبے ہیں پینتیس عرب روپے اس کے اوپر ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں جی میں ان کو بڑے بڑے منصوبوں کے نام بتا دوں میری اگر تلفز کے اندر غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا ایک تو ویسے ایک زبان کسی اور کو سیکھنا مشکل ہوتا ہے آپ کی تو الحمدللہ کو چھے یا ساتھ زبانیں یہاں پھر وہ خوبصورتی دی ڈائیورسٹی آف جی بی شگر توانگ گری کوٹ روڈ جہے جی دریل تنگیر ایکسپریس وے ہے شگر پیجو روڈ ہے شارائے نگر ہے اور استور کے اندر تھالیچی سے شنطور تک کی روڈ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے اور آگے شنطور ٹنل کے اوپر جیسے ہم نے بتایا فیزیبیلٹی کا احکامات دے دیے گئے انشاءاللہ اس کے اوپر فیزیبیلٹی پہ جلد کام شروع ہو جائے گا اور وہ بھی منصوبہ کرنا ہے وزیراللہ اس کو اتنی ترجیح دے رہے تھے انہوں نے کہا اگر صرف ایک کام کرنا ہے تو آپ نے یہ مجھے شنطور ٹنل بنا کے دینی ہے اور جیسے انہوں نے ذکر کیا یہ گلا میں بھی گلگت بلتستان جب آتا تھا تو گلا سننے کو ملتا تھا کہ جی ایک طرف گوادر ہے سی پیک کا تو دوسرا اس کا انڈ جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے تو گوادر کا تو بڑا ذکر ہوتا ہے سی پیک کے منصوبے یہاں پر ہمیں نئی نظر آتے تو گلگت شندور کا منصوبہ جو ہے وہ اگلی جے سی سی کے منٹس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے یعنی چائنی سائٹ سے بھی اس کی منظوری آ چکی ہے اور انشاءاللہ سی پیک کے اندر اس منصوبے کو بنایا جائے گا اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب کا مجھے بڑا پیشنٹ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ایک انڈسٹرل زون یہاں پہ جو ہے اس کے اوپر بھی کام کو تیز کیا جائے اور اس کی بھی فارمل اپروول کرائی جائے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کرتے ہیں جی پھر جناب چھے عرب روپے کے ٹورزم جس کا انفرسٹرکچر ٹورزم کا اور سکل ڈیولپمنٹ کیونکہ جو ہائی انڈ ٹورزم آپ لینا چاہتے ہو نا سی ام صاحب ان لوگوں کو عادت ہے کہ جا وہاں جاتے ہیں ایک سروس ٹینڈرڈ ہے جس سے ان کی عادت ہے اچھا گلگت بلتستان کے لوگ نیچرلی اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت موضوع ہیں بیکوز بہت ہی ملنسار اور بہت اچھے اخلاق والے لوگ ہیں تو بڑی آسانی سے ان کو اگر ہم ٹریننگ پروگرام کریں گے تو وہ تیار ہو جائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ جی سترہ عرب روپے کے منصوبے ہیں صحت کے لیے اور تعلیم کے لیے تعلیم کے جو منصوبے ہیں اس کے اندر اس سے براہ راست پانچ ہزار جو نوجوان گلگت بلتستان کے جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا یا یہ ہنر سکھانے کے منصوبے ہیں یا سکولرشپس ہیں پاکستان کی بہترین یونیورسٹی میں جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں آپ کے وہ سکولرشپس ان کو دی جائیں گی وفاق سکولرشپ دے گا تاکہ وہ پاکستان کے بہترین تعلیمی داروں کے اندر جا سکے اس کے اندر جو ہسپتال اپگریڈ ہو رہے ہیں گلگت سکردو اور چلاس کے ہسپتال اپگریڈ ہونے جا رہے ہیں جی میڈیکل کالج بننے جا رہے ہیں سکردو اور گلگت کے اندر تو حصیت کا نظام میں بے تہاشا امپروومنٹ نظر آ رہی ہے ووٹر سپلائی پانی سارے پاکستان کے منصوب مسئلہ یہ آپ اسلامباد بھی آ جائیں کراچی چلے جائیں لاہور چلے جائیں جہاں بھی جائیں پانی مسئلہ یہاں پہ بھی ہے تو گلگت کے لیے ایک بہت بڑی پانی کی سپلائی کی سکیم اور سکردو کے لیے سویج اور سینٹیشن کی سکیم دو بڑی سکیمیں ملا کے ساڑھے آٹھ عرب روپے کی سکیمیں ہیں جو یہ گلگت اور سکردو کے لیے کرنے جا رہے ہیں جی بزنس انکیوبیشن سینٹر نوجوان اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے ٹیلنٹ الحمدللہ کسی سے کم نہیں ہے میرے اپنے ہلکے کے اندر انہی چوان کے اندر گلگت بلتستان کے بہت سارے سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں جی سو مجھے پتا ہے میری ان سے ملاقات ہوتی کریٹی کوئی ٹیلنٹ میں کسی سے کم نہیں ہے یہاں پر بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہم کریٹ کر رہے ہیں وہاں سے وہ ہنر بھی سیکھیں گے پھر فنڈنگ بھی ان کو پروائیڈ کریں گے جو وزیراعظم کا کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں یوتھ انترپینورشپ سکیم کے ذریعے یہاں کے نوجوان کو ادھر سکل سکھا کے بزنس کس طریقے سے کرنا ہے وہ سکھا کے پھر کرزے بھی دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہو سکے اور دوسروں کو بھی روزگار مہیا کر سکے معذور افراد ہر معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں ری ہیب ان لائف سکل سینٹر بنانے جا رہے ہیں جی تمام دس ڈسٹرکٹس میں جی بی کے ان کے لیے خصوصی طور پر تاکہ ان کو ہنر سے کھائے جا سکے وہ کسی اور کے محتاج نہ ہوں بیاسی فلڈ پروٹیکشن سٹرکچرز بن رہے ہیں یہ بھی دس تمام جو ہے جو سلابی ریل آتا ہے اس سے بچنے کے لیے ریسٹوریشن آف بائیوڈیورسٹی اور انہانسمنٹ آف ایکو سسٹم دو عرب روپے کا یہ منصوبہ ہے یہ مجھے یقین ہے کہ وزیراعظم صاحب کے دل کے بہت قریب ہوگا کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کی میرے خیال نہیں definitely میں ہی کہہ سکتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاستدار نہیں گزرا ہے جس کو اتنا environment کے اندر interest ہو اور global leaders کے اندر میرے خیال میں اور کوئی بھی نہیں ہے جو اتنا interest لیتے ہیں سو آپ اور وزیراعظم ابھی بھی انہوں نے جو میں سن رہا تھا جو بات کر رہے تھے سی ایم کے ساتھ تو وہ یہی emphasize کر رہے تھے کہ آپ نے tourism ایسے نہیں کرنی development ایسے نہیں کرنی کہ environment دباہ کر دے سو پی ایم صاحب اس کے لیے بھی دو عرب روپے کا ایک منصوبہ ہے IT telecom infrastructure نوجوانوں کی تو جان ہے آج کل روٹی نہ ملے تو پھر بھی لیے زندگی گزارنا ایک آج اکیسی صدی کی زندگی گزارنا مشکل ہے جیسے باتایا سیم صاحب نے جون سے پہلے auction ہونے جا رہے اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی تعداد کے اندر network expansion کی جا رہی ہے اور آخر میں منصوبہ جو ہے پچیس چھوٹے اور درمیانی جو ہے industrial units لگائے جا رہیں گے جو value addition کر کے جو agriculture یہاں پہ produce ہوتی ہے اس کی value addition کے لیے یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ package میں ہم کیا منصوبے کرنے جا رہے لیکن یہ جو آج کا اعلان ہے اور میں واقعی میں سمجھتا ہوں دل سے سمجھتا ہوں کہ یہ تیس اپریل دو ہزار اکیس کی تاریخ گل گل بلتستان میں یاد رکھی جائے گی کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی سطح کے اوپر ترقیاتی کام کا آغاز ہونے والا ہے جو کبھی پہلے اس خطے نے نہیں دیکھا تھا لیکن گل گل بلتستان کا مقام کیا ہے پاکستان کے نظام کے اندر پاکستان کے آئین کے اندر اور ان کا اختیار کتنا ہے آج با اختیار کرنے کا اور وہ اعلان جو پہلے وزیر اعظم نے کیا تھا کہ ٹیمپری اس کا پرویجنل پروینشل سٹیٹس جو ہے اس کا اعلان کیا تھا اس کی طرف بہت بڑا قدم آج ہونے جا رہا ہے جو اعلانات اس package کے اندر شامل ہیں اور تفصیل میں جائے بغیر اس کی direction میں صرف بتا دوں دو تین چیزیں ہیں جی سب سے پہلی چیز تو یہ جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ جتنے constitutional فورا ہے وہاں پر ہم نے جی بی کی participation بنانی ہے اس کے لیے target task دے دیا گیا ہے کہ آئینی طور پر دیکھا جائے کہ کس طریقے سے وہ کیا جائے کہ کوئی constitutional complication نہ پیدا ہو لیکن یہ وزیر اعظم کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام ان آئینی فورا کے اندر گل گل بلتستان کی participation ہو شرکت ہو اور ان کی engagement ہو دوسری چیز جو بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس میں میں credit دینا چاہوں گا یہ ہے تو وزیر اعظم کا لیکن میں کشمیر افیز کے منسٹر علی امین گنڈپور کو بھی اس میں میں credit دینا چاہتا ہوں کیونکہ گل گل بلتستان کو ہم چلاتے رہے ہیں اسلام آباد سے اور وزیر اعظم کا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ گل گل بلتستان کے عوام اور اس کی حکومت کو با اختیار کرنا ہے یہاں پر فیصلے ہوں گل گل بلتستان کے ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہو کل ہم جو ہے وہ کشمیر افیر کے منسٹر سے اسلام آباد میں نہ پوچھ رہے ہوں کہ اتنا بڑا ترقیاتی پیکج جو دیا تھا اس کے اوپر پروگریس کیا ہوئی ہے ہم کشمیر گل گل بلتستان کے چیف منسٹر سے پوچھیں کہ آپ کے پاس سارا اختیار آ گیا اب بتائیں کام کیسے ہوا ہے اور اس کو کرنے کے لیے آخری چیز میں جو بتاتا جاؤں کہ کیوں نہیں ہوتا تھا اس کی کیا وجہ کیا دی جاتی تھی میں بہانے کا لفظ نہیں use کرنا چاہتا لیکن وجہ کیا دی جاتی تھی وجہ یہ دی جاتی تھی کہ جی capacity نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ یہ اصولی فیصلہ ہو گیا capacity build کرنے کی ذمہ داری وفاقی اداروں کو لگا دی گئی جیسے میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پر public private partnership authority جو ہے planning division میں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ساتھ کام کرنا ہے گل گل بلتستان کی public private partnership authority کے ساتھ اور چھے مہینے کے اندر ان کی capacity build کرنی ہے اسی طریقے سے باقی تمام ادارے تو صرف اختیار نہیں دے رہے ہیں ساتھ اختیار دے کے اختیار کے effective استعمال کے لیے محصر استعمال کے لیے ساتھ skill development اور capacity building بھی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی مجھے کوئی شک نہیں ہے یہ آنے والے جو پانچ سال ہوں گے یہ گل گل بلتستان کے اندر ترقی کا ایک ایسا نیا دور لے کر آئیں گے جو اس خطے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن جو اس خطے کا حق یقیناً ہے تو آخر میں وزیراعظم صاحبہ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں support کیا یہ آسان سیاسی فیصلے نہیں ہیں مجھ سے میرے دوست پوچھتے ہیں کہ یا دو سال کے بعد election ہونے والا ہے پاکستان کے دوسرے صوبوں کے اندر یہاں سے تو کوئی ووٹ بھی نہیں ملنا ہے وزیراعظم کے لیے درست select کوئی بھی نہیں ہونا ہے یہ جو ایک کسی لیڈر نے کہا تھا مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آرہا کہ کس نے کہا تھا سیاستدان اگلے election کے لیے فیصلے کرتے ہیں لیڈر جو ہوتا ہے وہ اگلی نسل کے لیے فیصلے کرتا ہے عمران خان نے ثابت کیا ہے وہ سیاستدان نہیں ہے وہ لیڈر ہے پاکستان کا تو وزیراعظم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی پاکستان زندہ بات گلگت بلتستان پائندہ بات